بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے میں ایک ایسی وراثت لے کر آیا ہوں جو بڑی ہی انٹریسٹنگ ہے اس میں ایک بندے کی تین بیویاں ہیں تو اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جب وراثت ہوتی ہے تو تین بیوگان کو کتنے حصے ملتے ہیں اور ان کی اولاد کو اور متوفی کی والدہ کو اس بارے میں میرا نام عبدالشکور پٹواری میرا چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کے لئے اچھی اور بہترین ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوتا رہوں گا بہت شکریہ جی ملحظہ فرمائے شدرہ نصب متوفی کے زندہ وارسان میں اس کی والدہ تین بیوگان تین پسران تین دختران موجود ہیں متوفی کا والد پہلے فوت ہو چکا ہے شدرہ نصب میں میں نے جو ترتیب ہوتی ہے یعنی متوفی کی پہلی بیوی پھر دوسری پھر تیسری اور بیوگان میں سے جس طرح اولاد پیدا ہوئی ہے یعنی بیوہ نمبر ایک کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں شاہد زاہد بیوہ نمبر دو سے ہیں جی اسد سادیا آسیا بیوہ نمبر تین سے ہے جی مہنور بیوہ نمبر تین کی صرف ایک دختر ہے تو یہ جیداد والد کی تقسیم ہو رہی ہے ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت کا ایک قانون ہے اصول ہے وراثت کا کہ کل جیداد میں سے والدہ جو ہے والد یا والدہ وہ لیتے ہیں ایک بٹا چھے حصہ اور کل جیداد میں سے بیوہ ایک ہو دو ہو تین ہو تینوں بیوگان آٹھوں حصہ ملتا ہے ان کو یعنی ایک بٹا آٹھ ایک بٹا چھے ایک بٹا آٹھ نکال کے باقی جو جیداد بچتی ہے جو رکبہ بچے گا وہ اس کے ہیں جی تین پیسران تین دختران ان میں تقسیم ہوگا تو تین پیسران اور تین دختران کے سترہ بٹا چوبیس ہی سے بنیں گے تو ہم اس کا زوزاف اکل نکالتے ہیں زوزاف اکل نکالنے سے چوبیس اس کا ہے جی زوزاف اکل والدہ کے چھے ہیں تو چار بٹا چوبیس بیوگان کا تیسرا حصہ ہے ایک بٹا آٹھ ہے تو ان کو ملے گا تین بٹا چوبیس اسی طرح سترہ بٹا چوبیس ان کا ہو گیا اگر ہم ان تین رقمات کو جمع کریں ان حصوں کو جمع کریں تو یہ چوبیس بٹا چوبیس یعنی پورے حصے آپس میں مل گئے اب یہ ہے کہ تین پسران تین دختران میں ہم نے سترہ بٹا چوبیس کو کیس طرح تقسیم کرنا ہے تو ایک اصول ہے کہ ایک بیٹا دو حصے ایک بیٹی لیتی ہے ایک حصہ یعنی ایک بیٹا دو بٹا تین ایک بیٹی ایک بٹا تین تو متوفی کے یہاں پہ ہیں تین پسران ان کے حصے بن گئے چھے تین دختران ہیں تو ان کے بنے تین چھے اور تین نو یہاں پہ ہم لکھیں گے بیٹا فی بیٹا یعنی چھے بٹا نو اور سوری تین پسران تین ہے نا چھے بٹا نو اور تین دختران یعنی تین بٹا نو یہ ان کا بن گیا جی حساب پورا اب ہم ان کا نو ہے تو سب کو حصے برابر کرنے کے لئے تاکہ تقسیم میں کوئی کسی کو نقصان نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ززاف اقل ہمارے پاس نکلا تھا چوبیس تو اب ہم سب کا نو گناہ کر دیں گے کیا کریں گے تمام حصہ داران والدہ بیوگان پسران دختران کا نو گناہ کریں یعنی ان کے تھے چار بٹا چوبیس والدہ کا نو گناہ کریں تو یہ چار ضرب نو بٹا چوبیس ضرب نو جمع بیوگان کے تین حصے بنے تھے تو تین کو نو سے ضرب دیں گے چوبیس کو بھی نو سے دیں گے تو یہ آئے گا جی والدہ کا چھتیس بٹا دو سو سولہ بیوگان کا ستائیس بٹا دو سو سولہ اب پسران کے سترہ کو ہم نے چھے سے ضرب دیا ایک سو دو بنے چوبیس کو نو سے دیا دو سو سولہ اسی طرح دختران سترہ ضرب تین اکی آون چوبیس ضرب نو بٹا دو سو سولہ ٹھیک ہے جی یہ اب ہمارے پاس کل ہیسے بن گئے دو سو سولہ والدہ چھتیس تین بیوگان ستائیس تین پسران ایک سو دو تین دختران اکاون رکبہ نکالنے کا جو کلیا ہے وہ ہے جی حصہ مالک ضرب کل رکبہ تقسیم کل حصہ چھتیس اچھا ایک چیز اور کل رکبہ ہے جی ان کا متوفی کا چار سو بتیس کنال کتنی جی چار سو بتیس کنال تو اس حساب سے والدہ کے تھے چھتیس ضرب چار سو بتیس کنال تقسیم دو سو سولہ بہتر کنال تین بیوگان کے ستائیس ہی ستائیس کو کل رکبہ سے ضرب دیں گے تقسیم کل حصہ دو سو سولہ پہ تو چون کنال تین پسران کے ایک سو دو حصے تھے ایک سو دو ضرب چار سو بتیس تقسیم دو سو سولہ ان کی بنی جی دو سو چار کنال تین دختران اکیاون حصے ہیں اکیاون ضرب چار سو بتیس تقسیم دو سو سولہ یہ بنا جی ایک سو دو کنال اب اس کو جمع کریں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بنے گا چار سو بتیس کنال دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تسلی کے لئے آپ دو سو سولہ پہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں اب دو سو سولہ کو آپ چھ پہ تقسیم کریں گے تو بہتر کنال آئے گا اسی دو سو سولہ کو تقسیم کریں گے آٹھ پہ تو آٹھ فہن حصہ نکلے گا بیوگان کا چون کنال پھر پیسران اور دختران میں بکیہ حصے تقسیم کریں گے تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ ڈبل لیتا ہے دختر جو ہوتی ہے وہ ایک حصہ لیتی ہے اسی ریشو کے حصہ سے ایک سو دو کنال دختران اور ڈبل اس کا دو سو چار کنال پیسران ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا دوسرا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ والدہ کے چھے سے تین بیوگان کا آٹھوائی سا یعنی والدہ کو ملتا ہے چھٹا بیوگان کو آٹھوائی باقی جو بچیں گے وہ ہیں جی تین بیٹے دو بیٹیاں یعنی کول نو ہو گئے تو چھے زرب آٹھ زرب نو کریں تو چار سو بتیس ہمارے پاس آتا ہے آسانی کے لیے چار سو آپ اسی دو سو سولہ کو تقسیم کریں چھے پہ چھتیس بیوگان کے ستائیس باقی بچتے ہیں ایک ستری پان ہی سے ایک ستری پان کو ہم نو ہی سو میں تقسیم کریں تو فی حصہ بنتا ہے سترہ یعنی فی لڑکی سترہ اس کو ڈبل کریں گے تو چونتیس فی لڑکا آجائے گا بہت شکریہ